بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب نیگل سے ہوں گی آج ہی میں اپنا ولاغ شارٹ کروں گی اپنی مورننگ سے یہاں پہ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنا لیا تھا یہاں پہ میں نے راج کو ڈال بنائی ہوئی کی تو میں وہی ناشتے ملوں گی اور اس کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کیلئے پینکیک بنایا تھا اس کی رسپی میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ کو آپ ضرور جا کے دیکھئے گا یہاں پہ جی میں باہر آ چکی تھی موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا گھنے بادل شائے ہوئے تھے اور اس کو دیکھ کے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور موسم جب اچانک سے اچھا ہو جائے تو پھر جائر سے بات ہے موسم کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اور پھر کچھ ایسا بنانا پڑتا ہے یہاں پہ جی بوندہ باندھی ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد اچانک سے اتنی تیز بارش ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے موسم بھی اچانک صحیح بناتا ہے اتنی شدید کرمی تھی اور اس کے بعد اچانک صحیح بادل شائے اور اس کے بعد ہوایاں چلیں اور اس کے بعد اگڑا باندھی ہوئے پھر اگڑا سے ہی تیز بارش ہونے لیں گے یہ بھی اللہ کی کجرت ہوتی ہے اللہ کا نظام ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی بارش تھوڑی تیز ہو چکی تھی اور یہاں پہ میں ابھی تک بیٹھے بھی انجوائے کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد بارش بہت ہی تیز ہو چکی تھی یہاں پہ ہلکی ہلکی جو مٹی اس کی خوشبو آنے لگی تھی یہاں پہ تھوڑی سی بارش تیز ہو گئی تھی تو پھر میں نے سوچا یار کچھ بناتی ہوں تو پھر میں میتھے میں آج کچھ بناتی ہوں تو پھر میں یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دیشیئر کر رہی ہوں بارش اس طریقے سے میں انجوائے کر رہی تھی میں یہاں پہ آپ کو بھی انجوائے کر رہا رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ تیز بارش ہو رہی تھی اور یہاں میں میرا کیا então کہنا چکر کر سکا یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے بارش از اہم پہ مٹی کی خوشبو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی آپ لوگ مجھے بتائے گا آپ لوگوں کو مٹی کی خوشبو کیسے لگتی ہے یہاں پہ تھوڑی ہلکی بارش تھی سے آگے تھوڑی زیادہ تیز ہونے لگی تھی تو پھر میں اندر سے باہر آئی تھی بارش دیکھنے کے لیے یہاں میں اندر سے باہر آئی تھی یہاں میں بہت ہی تیز بارش ہونے لگے تھی تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو موسم بہت ہی خوشکوار ہو رہا تھا یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ سکتا ہے یہ دیکھیں جی کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کے بعد جی پھر میں نے میٹھے میں کچھ بنانا تھا تو پھر میں نے سوئیاں بنانے کے لیے لگ دی تھی تو یہاں پہ میں نے سوئیاں بنانے کے لیے لگ دی تھی یہاں پہ میں نے سنچینی وکار ایٹ کر دی تھی اور پھر دن میں نے اس میں آج میں نے کھلے دودھ کی سوئیاں بنائی تھی تو یہاں پہ میری سوئیاں پک چکی تھی اور اس میں پھر میں آپ بس دودھ ایٹ کر کے تو اس کو تھوڑا سا اور پکا لوں گی اور یہ بہت ہی مزید کی بنی تھی سوائیاں اور اس کو میں نے پھر بارش میں بیٹھ کے انجوائی کیا آج کے دن تھوڑا سا میرا ٹف بھی تھا تھوڑے سے کام بھی زیادہ تھے ظاہر سے بات ہے بارش ہوتی ہے تو پھر تھوڑے سے کام بڑھ جاتے ہیں صفائی وغیرہ جو اندر کی سائر پر بارش آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو دیکھنا پھر سب کچھ کرنا تو بہت ہی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ پھر یہ کوانر مجھے بلکل حالی حالی سے لگ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا اس کو میں تھوڑا سا کچھ اس کی ڈیکوریشن کر دیتی ہوں باقی بعد میں دیکھیں گے بھی پھر یہ بہت ہی حالی حالی سا لگ رہا تھا تو یہاں پہ میرے پاس دو میٹھ تھے ایک بلو والا تھا اور ایک گرین اور یہ وائٹ والا تھا تو پھر میں نے سوچا یہ گرین اور وائٹ والا اس کے ساتھ جائے گا اور پھر میں اس کو اب بچھاؤں گی تو میں بچھا کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے یہ بچھا لیا تھا میں پاس کوئی ایسے پلانٹ تو نہیں تھے جو میں یہاں پہ رہ کے تو اس کو ڈیکوریٹ کروں تو پھر میں پاس ایک منی پلانٹ رکھا ہوا جاتا تو وہی میں نے اس کو یہاں پہ رکھ دیا تھا اور یہ اچھا لگ رہا تھا اس کو دیکھ کے اچھا فیل ہو رہا تھا تو یہ پلانٹ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی روٹ سے نا دوبارہ سے اگنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ پہلے جو اس کے سارے سٹارٹنگ والے پتے تھے وہ جھڑ چکے تھے تو مجھے اس کے دوبارہ اگنے کی امید بلکل ہتم ہو جو کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے اس پودے کو مجھے دیکھ کے یہی فیل ہوتا ہے کہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے آپ لوگ اپنی زندگی کو کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پھر چپس بنانے کا سوچا پھر میں نے سوچا میرا بیٹا بھی کھا لگا تو میں بھی کھا لوں گی آج میں نے پھوڑے نہیں بنایا میں چپس بناؤں گی یہاں پہ جی اس طریقے سے میں نے آلو کو کٹ کیا تھا اور پھر اس کو میں نے اچھے طریقے سے پانی میں واش کر لیا تھا پہلے اس کو میں پھائی کروں گیی نمک دال کے توڑا سے اس کو میں پھائی کر لوں گی اتنا پھائی کرنا ہے کہ آلو تھوڑے سے گل جائیں اور ٹوٹے نام کو ملے aventات سے بھائیں تو یہ دیکھیں جی اب آلو کو میں نے پھائی کر لیا تھا langین پنے کی خساب بارے مالک وسوس اب میں کی خادی برنایا انہیں سوچا پھائی کر لیا اپ دیا hertz بناہ میں جب میں لونے رکھ دیا تھا۔ اب دکھی وہ مرش سے مریٹ کٹے فردفیں میں میں پ Game. میں میں چنے آلوو بنانے۔ میں کھارات کا کھانا بندی دیتے۔ اس میں میں تھوڑی سی کلونجی آئٹ کروں گی تو کیونکہ اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگتا ہے ہر سال میں جانی چاہیے کیونکہ کلونجی کا یہ ہے کہ موت کے علاوہ اس میں سب بیماریوں کی شفاہ ہے یہاں پہ جی میرا راج کا کھانا بن رہا تھا اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا بیل کا ایک اندبانا مجھ بولے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ